موسیقی فورت اور فیفت جنریشن آف بار کیا ہے یہ کس کس صورت میں جاری ہیں ہم ان سے کس حد تک اور کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں یہی جاننے والے ہیں دوستو میں ہوں محمد حماد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں زوکو جنون کی سیریز جنریشن آف بار کی چوتھی قسط اگر آپ نے پچھلی اقصاد نہیں دیکھی تو آپ پلیلیشت میں جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں فورت جنریشن آف بار کی اسطلاح کا استعمال ویلیم ایس لینڈ اور چند امریکی تزدیعہ کاروں نے 1989 میں اپنے ایک آرٹیکل میں کیا فورت جنریشن آف بار گزشتہ چند دہائیوں سے استعمال ہونے وارے حربوں اور جنگی ہتکنڈوں کو کہا جاتا ہے جس میں دشمن ملک میں اپنی فوجیں نہیں اتاری جاتی بلکہ وہاں موجود باغی اور مخالفین کے گروپس کو سیاسی اور معاشی سپورٹس کی جاتی ہے امداد فرام کی جاتی ہے جس سے وہ اپنے ہی ملک کو قوم کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور دشمن ملک کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں یہ جنگ کی وہ قطم ہے جس میں امن اور جنگ کے درمیان فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ایک عام شہری اور جنگوں کے درمیان فرق خاصا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بظاہر آپ کو اپنے جیسا نظر آنے والا انسان دشمن کی کٹ پتری ہو سکتا ہے جنگ کی اس قسم میں دشمن ایک شخص یا ایک گروہ کو اپنے ہی ملک کو قوم کے خلاف استعمال کرتا ہے دشمن ملک میں گوریلا اور پراپوگنڈا کے ذریعے حالات کو پشیدہ کر دیتا ہے جیسے جیسے ٹکنالوجی میں جدت آئی ویسے ویسے اس جنگ کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا اس جنگ کی بہترین مثالیں شام، لیبیا، عراق اور افغانستان کی جنگیں ہیں اب بڑھتے ہیں فیفت جنیشن آفوار کی طرف اس اسطلاع کا استعمال سب سے پہلے رابر سٹیل نے 2003 میں اپنے آرٹیکل میں کیا اس کو نظریات اور انفرمیشن کی جنگ بھی کہا جاتا ہے یہ جنگ کی وہ محلک ترین قسم ہے جس کے اندر متاثرہ شخص کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا وہ کیوں کس کے لیے لڑ رہا ہے یہاں تک کہ اس کے علم میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہار رہا ہے کہ جیت رہا ہے اور اس کے علم میں قطعاً یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ وہ حالت جنگ میں ہے جنگ کے اس طریقہ میں مس انفرمیشن یعنی غلط معلومات کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور انتشار کو ہوا دی جاتی ہے سوشل میڈیا نے اس جنگ کو مزید آسان بنا دیا ہے دشمن ملک میں پراپوگنڈا کر کے اپنی مرضی کا حکمران لائے جاتا ہے اور بعد میں اس کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا آپ عملی مظاہرہ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ رات و رات ایک بندے کو فیم دے کر شہرت دے کر لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو مختلف مقاصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس جنگ میں سائبر حملوں اور غیر قلونی حربوں کا استعمال بھی عام ہے اس جنگ کو ایمرجن ٹکنالوجی یعنی آرٹیفیشٹ ٹکنالوجی نے اور زیادہ محلق بنا دیا ہے اس جنگ کو سائبر وار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جدید مشنری روبوٹک اور ڈرونز کا وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے جدت کی وجہ سے یہ جنگ کی قسم ہماری سو سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے فلمیں، ڈرامیں، ٹی وی چینلز اور مختلف نیوز پیپرز کو اس جنگ میں استعمال ہونے والے حتیار کہا جا سکتا ہے اسرائیل کا ایران کے نیوکلئر پروگرام پر اٹیک، انڈیا اور چائنہ کے درمیان جاری سائبر وار اور پاکستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو روکنے کے لیے جو حتکنڈے استعمال کی جاتے ہیں اس کو اس جنگ کی بہترین مسالے کہا جا سکتا ہے کچھ سکالرز اس جنگ کو سائلنٹ وار بھی کہتے ہیں جس میں بظاہر جنگ کے مقاسی تو نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر جنگ کرنے والا نہیں اس جنگ میں بیٹل فیلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس جنگ میں باوردی فوج کی بجائے عام لوگ حصہ لے رہے ہوتے ہیں یہ جنگ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر ختم ہو جانے کا نام ہی نہیں لیتی فیسٹ ڈینیشن کی اسطلاح پر بعض ماہرین کو اطراض بھی ہے جیسا کہ ویلیم ایس لینڈ جنہوں نے جنگ کی پہلی چار کس میں مطارف کروائی ان کا کہنا ہے فیسٹ ڈینیشن جنگ کی کوئی نئی قسم نہیں بلکہ فورٹ ڈینیشن آف وار کی جدید ترین صورت ہے دوستو آج کل دنیا کے مختلف حصوں میں فورٹ اور فیسٹ ڈینیشن آف وار کی طرز پر جنگیں لڑی جا رہی ہیں یہی وہ جنگیں ہیں جو ایک دفعہ شروع تو ہو جاتی ہیں پھر ختم ہو جانے کا نام نہیں لیتی ہم اپنی اس سیریز کا احتدام خدا تعالی سے استعبا پر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان حد کنڈوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو یہ سیریز کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اب ملتے ہیں زوکو جنگ کی اگلی انفارمیٹیو سیریز میں تب تک کے لیے خدا حب